بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مجاہی شہزاد ویلکم ٹوال این مجاہی نولیج سٹوڈیو آج کا جانسا ہمارا ٹاپک ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ریمیننگ پورشن ہے سائنٹیفک میتھرڈ کا یا بائیلوجیکل میتھرڈ کا اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپزرویشن کے بارے میں جو آج کی ہماری ڈسکسن ہوگی اس کا جو مین ٹائٹل ہے وہ ہے ہائپوٹیسیس اب آج کی لیکچر میں جو ہم نے کی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں وہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ہائپوٹیسیس کی ڈیفائن اور نیکس آج ہم دیکھیں گے ڈیڈکٹیو ریزننگ اور انڈکٹیو ریزننگ جو کہ بہت ضروری ہیں ہائپوٹیسیس کو فارمیلیٹ کرنے کے لیے ان دونوں کے علاوہ ہم کچھ اور ویس بھی ہیں جو سائنٹیس یوز کرتے ہیں ہائپوٹیسیس کو فارمیلیٹ کرنے کے وہ بھی آج ڈسکس کریں گے اور کچھ تھوڑی سی جو ایکسپرینیشن ہیں وہ بھی ہم ساتھ ہی کریں گے لازم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ابزرویشن میں ایک جو ابزروور ہوتا ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے ڈیٹے کو کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کلیکٹڈ ڈیٹا کو پھر وہ اورگنائزڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس اورگنائزڈ ڈیٹا کی فارم جو اس کے پاس آ جاتی ہے اس کی بیس پہ اور اپنے ایکسپرینس اور بیکگرونڈ جو نالج ہوتا ہے ایونٹ کا اس کی بیس پہ ایک سٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے اسی سٹیٹمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں ہائپوٹیسیس کا میں انسکہ آپ نے تین چیزیں یہاں پہ ریکال کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس جونسا رفلی ڈیٹا ہوگا اس کو آپ نے اورگنائز کرنے اس کے بعد اس کو اپنے خود کے ایکسپرینس اور بیکگرونڈ نالج کی بیس پہ اپنے ایک سٹیٹمنٹ پاس کرنا ہے اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو ہم نام دیں گے ہائپوٹیسیس کا اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیتے ہیں جونسا ابزرور ہوگا وہ اپنے رفلی کلیکٹی ڈیٹا کو اورگنائز کرے گا اور ایک سٹیٹمنٹ پاس کرے گا اپنے ایکسپرینس اور بیکگرونڈ نالج کی بیس پہ اسی کو ہم بولیں گے ہائپوٹیسیس اب سمپلی ہائپوٹیسیس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جو چیز آپ نے observe کی ہو اور آپ کے mind میں جونسی thinking آ رہی ہو اس کی solution کے accordingly اسی کو ہم کیا بولیں گے ہائپوٹیسیس بولیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی جو formulation ہے ہائپوٹیسیس کی اس کے لئے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں دو طرح کی reasoning ہوتی ہے فرسٹ ہمارے پاس ہے deductive reasoning اور نیکس ہمارے پاس ہے inductive reasoning reasoning اگر ہم بات کریں deductive reasoning کی تو یہ move کرے گی general to specific اور اگر ہم بات کریں inductive reasoning کی تو یہ move کرے گی specific to general اب اس کا مطلب کیا ہے جب ہم ان کو one by one discuss کریں گے تو اس کی query آپ کو ہو جائے گی تو چلیے ہم discuss کرتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے deductive reasoning اگر ہم بات کریں deductive reasoning کی these types of reasoning move from general to specific اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی general سی چیز ہوگی تو اس میں سے ہم نے کسی چیز کو specify کر لینا ہے تو اس طرح کی جون سی reasoning ہمارے پاس ہوگی اس کو ہم بولیں گے deductive reasoning اب اس کیسے میں کیا ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس general ہوتی تو ہم نے specific چیز اس کو find out کرنا ہوتا ہے تو ہم یہی بولیں گے it involves drawing specific conclusion from some general principles اور assumptions ہمارے پاس general سی چیزیں ہوں گے اور ہم ان میں سے کوئی specific conclusions کو define کریں گے اسی چیز کو ہم کیا بولیں گے deductive reasoning اور اس کے لیے جو ان سے ہمارے پاس logics use ہوتے ہیں deductive logics وہ ہمارے پاس ہے if and then next ابھی جو ہمارے پاس next slide ہے اس میں ہم دونوں کو discuss کریں گے کہ کیسے if and then use ہو رہا ہے deductive reasoning کے لیے چلیے دیکھتے ہیں let's say ہمارے پاس اب پہلے تھوڑا سی diagram کو دیکھیں پھر ہم چلتے ہیں اوپر یہاں پر کافی زیادہ ہمارے پاس birds کی collection ہے تو ایک یہ general سا view ہو گیا ہمارے پاس general چیزیں ہمارے پاس آگئیں اور ان birds میں سے ہم نے specific کر لیا ہے ایک bird کی species کو سپیرو کو تو یہ ہمارے پاس specific چیز آگئیں تو اسی کے accordingly ہم نے define کیا تھا deductive reasoning کو کہ ہمارے پاس کوئی general چیز ہوگی اور ہم اس سے کیا کر لیں گے کسی چیز کو specify کر لیں گے اب دیکھتے ہیں if we accept that all birds یہ if کا use آگیا اگر ہم accept کر لیں کہ سارے کے سارے جون سے birds ہیں have wings ان کے wings ہوتے ہیں then sparrow are birds جو sparrow's ہیں وہ birds ہیں تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ نکلا کیا ہم نے چیزیں اخصے کی وہی ہے if all the birds have wings then sparrow's are birds then we concluded that sparrow's have wings اگر سارے کے سارے birds کے wings ہیں تو sparrow's بھی birds میں آتی ہیں then sparrow's کے بھی کیا ہوں گے wings ہوں گے اس میں ہم نے دو چیزیں use کی if کا use کیا اور then کا use کیا if ہم نے use کیا all birds کے لیے جو کہ ہمارے پاس ایک general statement ہے اور اس میں سے ہم نے specific یا sparrow کو جو کہ ایک simple species ہے اور اس کے بعد ہم نے use کیا then تاکہ ہم conclusion نکالیں کوئی result آخذ کریں تو جو sparrow ہے وہ بھی ایک bird تھی تو اس کے پاس بھی کیا ہوں گے wings ہوں گے اب اسی اطرح کی ایک اور example کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ plant سے related ہے اب آپ یہاں سے تھوڑا سا دیکھیں ہمارے پاس دو طرح کی plants ہیں ایک plant کو ہم نے grow کیا ہے in the presence of light اور جو دوسرا ہے وہ darkness میں ہم نے grow کیا ہے so definitely ہمیں پتا ہے کہ جو photosynthesis کا process ہے اس کے لیے light بہت necessary ہے so یہ والا plant جو ہم نے light میں grow کیا ہے اس میں photosynthesis کے through glucose کی synthesis ہوگی لیکن جو انسا dark میں ہم نے رکھا ہوا ہے چونکہ اس کو light available نہیں ہے تو اس case میں glucose کی synthesis نہیں ہوگی اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں if all green plants require sunlight for photosynthesis اب سارے کے سارے green plants آگے تو یہ ایک general سی بات آگی then any green plant میں نے ایک example دی ہے wheat کی تو یہ ہم نے سارے کے سارے green plant میں سے ایک plant wheat کو ہم نے specify کر لیا ہے so general principles ہمارے پاس تھے اور اس میں سے ہم نے ایک specifically single کو all green plants وہ general ہے اور wheat plant جو ان سے ہم نے کیا کر لیا ہے specify کر لیا ہے اب اس کو properly ہم پڑھتے ہیں if all green plants required sunlight for photosynthesis then any green plant like wheat when placed in dark would not synthesize glucose and end product of the photosynthesis اگر سارے کے سارے green plants کو photosynthesis کر کے جو glucose کی synthesis ہے اس کے لیے sunlight چاہیے تو کوئی بھی green plant جیسے کہ wheat ہے اگر ہم اس کو darkness میں رکھیں تو جو glucose کی synthesis ہے جو کینٹ product ہے photosynthesis کا اس کی synthesis نہیں ہوگی کیونکہ glucose کو synthesize کرنے کے لیے light کی ضرورت ہوتی ہے سو اس case میں بھی ہم نے use کر لیا if or then کو use کر لیا ہم نے تو یہ بھی ہمارے پاس logic آگے next ہم چلتے ہیں ایک reasoning ہمارے پاس ختم ہوگی اب دوسری reasoning ہے inductive reasoning اب جو ہم نے deductive reasoning پڑا ہے اس کا سارا reverse جو انسا ہے وہ آ جائے گا inductive reasoning میں اس میں ہم نے پڑا تھا وہ moves کر رہی ہے general to specific تو اس case میں کیا ہوگا inductive reasoning moves from specific to general اس case میں ہمارے پاس جنرل چیزیں تھیں تو ہم نے اس میں سے کسی ایک چیز کو specify کر لینا تھا یہ اس کا reverse ہے ہمارے پاس ایک specify چیز ہوگی اور اس کو ہم کیا کریں گے جنرل کی طرف لے کے جائیں گے اس case میں ہم specific conclusions کی نکال رہے تھے اور اس case میں ہم جنرل کی طرف move کریں گے example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو let's say یہ ہمارے پاس سپیرو ہے سپیرو کے wings ہیں جو کہ ایک word ہے تو جتنے بھی birds ہونگن کے کیا ہوں گے wings ہوں گے اسی کو ہم نے تھوڑا تھوڑا پہلے explain کیا تھا general to specific اور اب ہم اس کو explain کر رہے ہیں specific to general اب اس کو ہم دیکھتے ہیں properly if we know that sparrows have wings and all birds then we know that eagle, parrot, hawk, crow or birds then we concluded all that birds have wings ہمارے پاس یہاں پہ sparrow ہے sparrow کے wings ہیں اور جتنے بھی birds ہیں جیسے کہ یہ کچھ نام mention ہیں سب کے بھی wings ہوں گے تو یہ ہم بات کر رہے تھے specific to generalہ کے specify ہم نے کہا تھا sparrow کو اور generalize جو ہمارے پاس چیز ہے وہ سارے کے سارے برڈز ہیں اس کو ایک طرح پھر ہم recall کر لیتے ہیں if we know that sparrows have wings and all birds and we know that eagle, parrot, hawk, crow are birds then we then we induced that all birds have wings اگر sparrow کے wings ہیں اور جتنے بھی برڈز ہیں سب کے wings ہیں then ہم یہ conclude کرتے ہیں یہ result نکالتے ہیں کہ sparrow جو کے برڈ ہے تو اس کے wings ہیں تو پھر جتنے بھی دوسری طرح کے ہمارے پاس برڈز ہوں گے سب کے بھی کیا ہوں گے wings ہوں گے اب sparrow جو ہمارے پاس ہے وہ specific چیز ہیں اور ہم move کر رہے ہیں birds کی طرف جو کہ ایک general سی چیز ہے سو چلیے next یہ ہم نے دو reasoning دیکھ لیں deductive reasoning دیکھ لیں اور inductive reasoning دیکھ لیں اب جو scientist ہیں وہ hypothesis کو formulate کرنے کے لیے ان دونوں reasoning کے علاوہ کچھ اور بھی ways ہیں جن کو وہ use کرتے ہیں hypothesis کو formulate کرنے کے لیے تو یہاں پر ہمارے پاس جو available ہیں کچھ اور ways ان کی تعداد ہے پانچ اب سب سے ہیں ہمارے پاس ہے intuitions اور imagination ہمارا تخیل بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں تو اسی کے accordingly ہم formulate کر سکتے ہیں hypothesis کو next ہمارے پاس ہے aesthetic preference اب ہمارے خود کی preference بھی ہوتی ہے اگر ہمیں آپ کو یہاں پہ example دوں اگر ہم بات کریں بائیو ٹیکنالوجی کی تو کچھ scientist چون سے ہیں یا کچھ students چون سے ہیں وہ medical بائیو ٹیکنالوجی میں جانا چاہتے ہیں کچھ plant بائیو ٹیکنالوجی میں جانا چاہتے ہیں یہ ان کی خود کی preference ہوتی ہے next ہمارے پاس ہے religious اور philosophical ideas ہمارے مذہبی یا فلسفانہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں let's say اگر ہم نے کسی بھی چیز کو دیکھنا ہے تو ہم اپنے religious کے according religion کے accordingly دیکھیں گے جو کہ اسلام ہم اس کے accordingly دیکھیں گے کوئی اور اگر religion سے relate کرنے والا person ہے تو وہ اپنے religion کے accordingly کسی بھی چیز کو دیکھے گا next ہمارے پاس ہے comparison comparison and analogy with other processes ہم دوسرے عامل کے ساتھ موازنہ کریں گے کہ اگر ہم جو چیز study کر رہے ہیں اس کا کسی دوسری چیز کے ساتھ کیا link ہے کتنی similarities ہیں کتنے differences ہیں سو اس بیس پہ بھی ہمارے mind میں جون جون سی thinking آئے گی وہ formulate کرتی جائے گی hypothesis کو تو last one ہمارے پاس ہے discovery of one thing while looking for some other thing اگر ہم کام کر رہے ہیں کسی ایک چیز کی discovery کی اوپر تو ہمارے پاس دوسری کافی زیادہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں سو اس طرح سے ہمارے پاس hypothesis کا جو level ہے وہ تھوڑا سا اور broad ہو جائے گا for example اگر آپ کو میں یہ understand کروانے کی کوشش کروں تو اگر میں example لیتا ہوں let's say کہ کرونا وائرس کی example ہو تو کرونا وائرس سے related ہمارا جو problem چڑھا تھا last days میں اگر اس سے related بات کروں تو ہم discovery دیکھ رہے تھے کہ کرونا وائرس actually کس چیز کو damage کرتے تو سب کے mind میں پہلے یہ ہی تھا کہ کرونا وائرس جون سے ہے وہ lungs کو damage کر رہا ہے later on جون سے study تھی سارے کے سارے study focus ہوگی lungs کے اوپر لیکن جو بعد میں study اس کے اوپر conduct کی گئی اس سے اس چیز کا idea ہوا کہ جب کرونا وائرس کا attack ہوتا ہے تو lungs کے ساتھ ساتھ جو reproductive system ہے وہ بھی affected ہوتا ہے اور اس کے بعد جو nervous system ہے اس کے اوپر بھی اس کے side effects آتے ہیں سو ہم mainly جو بات کرے تھے وہ covid کی بات کرے تھے جس نے lungs کو effect کیا سو اس کے اوپر جو ہماری experimentation تھی اس کے ساتھ ہمیں جو نئی چیزیں ملیں اور چیز ملیں وہ یہ تھا کہ reproductive system بھی affected ہو رہا ہے اور nervous system بھی affected ہو رہا ہے اب next what is your explanation hypothesis are subjected to rigorous testing اب آپ کو پاتا ہے کہ جو hypothesis ہے جو ہم نے تھوڑی سی explain کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے observations کی اس کے accordingly ہم testation perform کرتے ہیں اور اگر repeated exposure ہو کسی بھی hypothesis کا کسی بھی hypothesis hypothesis کو اگر ہم falsify کرنے کی کوشش کریں کافی زیادہ experimentation کے accordingly اور اگر وہ hypothesis survive کرے اور غلط نہ ہو falsified نہ ہو تو یہ confidence develop کرتا ہے scientist میں اور پھر وہ فردہ اسی کے بیس پہ new experimentation کی بیس پہ اس کو continue کرواتا ہے اور scientific law کی طرف move کروانے میں helpful ہوتا ہے یہ next ہمارے پاس ہے اگر hypothesis کے اوپر repeatedly ہم نے test کی ہیں again and again اور وہ falsify نہیں ہوا وہ غلط ثابت نہیں ہوا اس کے پاس جو result آ رہا ہے ہمارے پاس experimentation کا وہ hypothesis کے accordingly اس کی فیور میں آ رہا ہے تو وہ جو ہمارے پاس hypothesis ہوگا وہ فردہ پھر تھیری کی طرف چلا جائے گا جس کو ہم بولیں گے scientific theory اب تھوڑا سا اس کو ہم read out کر لیتے ہیں any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well spotted and is generally accepted اگر ہمارے پاس کوئی hypothesis ہے اور اس کے اوپر ہم نے بار بار experimentation کی ہے اور وہ غلط ثابت نہیں ہوا اور وہ spotted ہو گیا ہے تو اس کو accept کر لیا جاتا ہے جب result آئے experiment کا تو وہ result spot کرتا ہے اس کی فیور کرتا ہے hypothesis کی تو اس کو کیا کر لیا جاتا ہے accept کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں بھی used as the basis for the formulating further hypothesis اور پھر اسی کی بیس میں مزید hypothesis کی ایک new series start ہو جاتی ہے جو اس hypothesis کو scientific theory کی طرف لے کے چلتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور آج کے لیکچر کے جو ان سے important mcq short ہیں یا long questions ہیں اس کو آپ visit کر سکتے ہیں اسی لیکچر کو دوبارہ visit کر کے یہاں ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے update alerts.com اس کے اوپر ہر ایک طرح کا data جو اس questions اس لیکچر سے related ہے وہ آپ کو available ہوگا آج کے جو لیکچر کے possible short questions ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے divine hypothesis جو کہ اپنے start پہ کیا تھا آپ نے وہی slide کو پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کا answer بلکل ٹھیک ہوگا next ہے deductive reasoning اور inductive reasoning دونوں کو ہم نے define بھی کیا ہے اور example کے ساتھ دونوں کو ہم نے explain کرنے کے بھی کوشش کی ہے تو وہ جو slides ہیں جہاں پر ان کو ہم نے define کیا اور ساتھ ان کی explanation کی ہے وہ ہی جو انسی slides ہیں وہ ان کے answer میں آ جائیں گی next ہمارے پاس تھا other ways to formulate our hypothesis یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کو ہم نے discuss کی ہے پانچ ways تھے اور آپ نے پانچوں کے پانچ نام جو ہیں وہ ایسا جا آپ نے mention کر دینا ہے تو وہ اس short question کا answer ہوگا اور last پہ ہم نے تھوڑی سی explain کرنے کی کوشش کی تھی اسی کے accordingly short question ہے what is hypothesis اور اگر ہم اس کو دیکھیں what is biological method اور اس case میں جو hypothesis ہے ایک separately long question کے طور پر بھی آ سکتا ہے hope so آپ کو آج کا lecture اچھا لگا گا کوشش کریں کہ اس lecture کو visit بھی کریں share بھی کریں اور subscribe بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کریں so ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں